نمازکار دوستو آج کی ویڈیو سبھی موبائل یوزر کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو ہم بات کریں گے ایپ پرمیشن کیا ہوتا ہے ایپ پرمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو کونسی اپلیکیشن کو کونسی پرمیشن دینا چاہیے اور کونسی پرمیشن نہیں دینا چاہیے کونسی پرمیشن دینے سے کیا ہوتا ہے اس کا کیا ریجلٹ نکل سکتا ہے آپ پر کیا پر واپڑ سکتا ہے اور آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن پرمیشن کو شیٹ کیسے کریں گے ان سب کے بارے میں وشتار سے چرچہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یادی آپ پی ایم اینا ٹیک چن پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو موبائل میں کئی طرح کی پرمیشن ہوتی ہے جیسے اسٹوریج کی پرمیشن کیمرے کی پرمیشن مائکرو فون کی پرمیشن فون بک کی پرمیشن لوکیشن کی پرمیشن دوستو پرمیشن کا مطلب ہوتا ہے انومتی آپ اس اپلیکیشن کو انومتی دے دیتے ہیں مال لیجے آپ اسٹوریج کی پرمیشن دیتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کو یہ پرمیشن رہتی ہے کہ آپ کے موبائل میں کس پرکار کی ویڈیو ہے کس پرکار کی فوٹو ہے کون کون سے ڈوکومنٹس ہے وہ آپ کے فوٹو ویڈیو کو اپنے سرور پر اپلوڈ کر سکتا ہے آپ کے موبائل میں کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے آپ کے موبائل سے کچھ بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے اسٹوریج کی پرمیشن کس پرکار کے اپلیکشن کو دینا ہوتا ہے اسٹوریج کی پرمیشن ان اپلیکشن کو دینا ہوتا ہے جس اپلیکشن کے مادیم سے آپ اس کے پلیٹ فرم پر کوئی بھی فوٹو ویڈیو اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ کے موبائل میں فیس بک انسٹال ہے اور آپ فیس بک کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد میں فوٹو ویڈیو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی موبائل کی گلری اوپن ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کوئی ویڈیو سیلیکٹ کرتے ہیں فوٹو ویڈیو اور اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس پرکار کی اپلیکیشن کو اسٹوریج کی پرمیشن دینی ہوتی ہے تب ہی وہ ہے آپ کی موبائل کی گلری تک پہنچ باتی ہے جیسے فیس بک انسٹاگرام واتس اپ اس پرکار کی اپلیکیشن کو اسٹوریج کی پرمیشن دینی ہوتی ہے یعنی آپ اس کو اسٹوریج کی پرمیشن نہیں دیں گے تو وہ گلری تک نئی پھونچ پائے گا اور کوئی بھی فوٹو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے گا ساتھی اسٹوریج کی پرمیشن ان اپلیکیشن کو بھی دینا ہوتا ہے جس کے بعد میں سے آپ اپنے موبائل میں کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کر دیں جیسے ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب کیمرے کی پرمیشن کی بات کر لیتے ہیں کیمرے کی پرمیشن دینے سے وہ آپ کے موبائل کا کیمرہ اوپن کر سکتا ہے اور آپ کا کوئی بھی فوٹو ویڈیو سوٹ کر سکتا ہے جیسے آپ فیس بک پر لائیو آ رہے ہیں تب بھی آپ کو کیمرے کی پرمیشن دینی ہوگی فیس بک کے دورہ آپ کوئی بھی ریل بنا رہے ہیں تب بھی آپ کو کیمرے کی پرمیشن دینی ہوگی اور وہ اس کی لیے آپ کو مایکرو فون کی پرمیشن دینی ہوگی مایکرو فون کی پرمیشن دینے سے اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس کس سے باتیں کر رہے ہیں دوستو یہاں تک بھی پایا گیا ہے کہ مان لیجے آپ کسی سے کول نہیں کر رہے ہیں اور موبائل آپ کی جیب میں ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن چاہے تو آپ کی ان باتوں کو بھی ریکوڈ کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں فون بک کی پرمیشن دوستو فون بوک کی پرمیشن سے اس اپلیکشن کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے فون بوک کی لسٹ میں کس کس کے نمبر ہے کون کون سے نمبر زیادہ تر معاملوں میں فون بوک کی پرمیشن ان اپلیکشن کو دینا ہوتا ہے جس کے دوارہ آپ کو ہی ریچارج کرتے ہیں لیکن واتس اپ اور فیس بوک بھی فون بوک کی پرمیشن مانگتا ہے تاکہ فیس بوک کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کے جانکار کون کون ہے دوسری بات واتس اپ پر آپ چیٹ کرتے ہیں یدی فون بوک کی پرمیشن نہیں دیں گے تو آپ کسی بھی کونٹیکٹ نمبر کو سیلیکٹ نہیں کر پائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں لوکیشن کی پرمیشن دوستو لوکیشن کی پرمیشن دینے سے اس اپلیکشن کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں کہاں کہاں گھومنے جاتے ہیں اور ریال ٹائم میں آپ کہاں پر رہیں دوستہ فون بک کی پرمیشن اور لوکیشن کی پرمیشن کے کارن ہی فیس بک آپ کے بارے میں اتنا جانتا ہے جتنا کہ آپ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کئی بار آپ کو ایسے رشتے داروں کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سائد آپ انہیں جانتے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں جانتے ہیں لیکن فیس بک انہیں جانتا ہے تو اب آپ پرمیشن کے بارے میں جان گئے ہیں اور آپ یہ بھی جان گئے ہیں کونسی پرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کونسی پرمیشن دینے سے وہ اپلیکیشن آپ کے دورہ دے گئی پرمیشن کا کس پرکار سے اپیوگ کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی موبائل میں ایپ پرمیشن کو شیٹ کیسے کرے دوستو چاہے آپ کسی بھی کمپنی کا موبائل یوز کر رہے ہیں میرے بتائے گئے انصار کسی بھی موبائل میں ایپ پرمیشن کو شیٹ کر سکتے ہیں تو ایپ پرمیشن شیٹ کرنے کے لیے آپ کو موبائل کی شیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایپس پر کلک کرنا ہے یادی آپ کے موبائل میں ایپ اینڈ پرمیشن کا اوکشن ہے تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یادی ایپس کا اوکشن ہے تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے میرے موبائل میں اپلیکیشن اینڈ پرمیشن کا اوکشن ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایپ مینیجر پر کلک کرنا ہے اب آپ کے موبائل کی سبھی اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گی جس بھی اپلیکیشن کی پرمیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں جیسے مان لیجئے مجھے فیس بک کی پرمیشن سیٹ کرنا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد پرمیشن پر کلک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں allow permission کے اندر camera contact microphone storage یعنی یہی پرمیشن میں نے اس کو دے رکھی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے فیس بک کو شرف اسی لیے انسٹرول کر کے رکھا ہے تاکہ جو بھی میری پوسٹ کو لائک کرے کمنٹ کرے تو اس کا نوٹ پکس مجھے موبائل پر مل جائے میں فیس بک کو کمپوٹر میں یوز کر رہا ہوں اس لیے میں کیمرہ کی پرمیشن بھی اوپ کر سکتا ہوں کونٹیکٹ کی پرمیشن بھی اوپ کر سکتا ہوں microphone کی پرمیشن بھی اوپ کر سکتا ہوں اور storage کی پرمیشن بھی اوپ کر سکتا ہوں کیونکہ میں موبائل سے کوئی بھی فوٹو ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ نہیں کرتا ہوں آپ اپنے حساب سے یہاں پر شیٹ کریں گے یدی آپ موبائل کا اپیوک کر کے فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو storage کی پرمیشن allow کرنا ہوگا یدی آپ کوئی reel بنا رہے ہیں تو آپ کو کیمرے کی پرمیشن دینا ہوگا microphone کی پرمیشن دینا ہوگا آپ اپنے حساب سے یہاں پر شیٹ کریں گے تو مجھے یہاں کوئی بھی پرمیشن نہیں دینا ہے تو میں کیمرے کی پرمیشن اوپ کر دیتا ہوں کیونکہ میں facebook پر camera کا اپیوگ نہیں کرتا ہوں میں contact بھی اوپ کر دیتا ہوں اور میں نے microphone کا پرمیشن بھی اوپ کر دیا ہے اور میں storage کی پرمیشن بھی اوپ کر دیتا ہوں کیونکہ میں facebook اپلیکشن سے کوئی بھی photo ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں اسی پرکار سے ہم وارچسپ کا شیٹ کرتے ہیں تو وارچسپ پر کلک کریں گے اس کے بعد پرمیشن پر کلک کریں گے اب کیمرہ وارچسپ میں کیمرہ کا اپیوگ نہیں کرتا ہوں اس لئے میں اس کی پرمیشن بھی بند کر دیتا ہوں اس کے بعد اسٹوریج کی پرمیشن تو دینا ہوگا کیونکہ کبھی کبھی میں photo ویڈیو وارچسپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کے بعد contact کی پرمیشن تو دینا ہوگا یدی ہم وارچسپ کو contact کی پرمیشن نہیں دیں گے تو ہم کسی بھی contact نمبر والے کو میشی نہیں کر پائیں گے یدی آپ وارچسپ کے دوارہ کول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پرمیشن allow کرنا ہوگا یدی آپ کول نہیں کرتے ہیں تو اسے بھی اوپ کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کسی بھی کمپنی کے موبائل میں اے پرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اے پرمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کونسی application کو کونسی پرمیشن دینا چاہیے اور کونسی پرمیشن نہیں دینا چاہیے آپ کے موبائل میں کون کونسی application ہے اس application کا کیا کام ہے اس کے حساب سے آپ اس کی پرمیشن شیئر کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا تو دوستو ویڈیو پر لائک کمنٹ ضرور کریں اور آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سیسکرائب کریں جے ہند وندی مادرام